اسران کو ناظرین کوشر خبرنامہ حیث چوزب ساحل امین تو اندیس خدمت اسمز حضرت خبرن ہوں تفصیل زاننبروں آخ نظریشن خاص خاص خبرن بیٹ جمیس مزال پارٹی میٹنگی ہوں تسانز علی پلت تمام سی او سی جمعہ سو شرکت موجود سوریتھال اس حوالے کمیٹی تشکیل دنو کہلا جی ڈی او پارٹی ترپس سرنگز پریس کالنی مز اہد جوجی مظاہرے انتظامیات خلاف ناربازی حکم نام واپس ملچ مظاہرے نومان تناظرین پیش خبرن ہوں تفصیل جمیس مز آو آز آل پارٹی میٹنگی ہوں تسانز کرنے یا تمز علی پلت ساروی جمعہ سو شرکت کر میٹنگ دوران یہ دے موجود سوریتھال اس حوالے کثن دل دناؤ تو پریس جمعہ سنگ دے لیڈروں ترپ پنین پنین قدشاتن ہوں تظہر کرناؤ تاچھ ایم پتے پریس کانفرنس ہوں تسانز کرن آمد یا دوران نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تا میمبر پارلیمنٹ حسنین موسودین ونزے پت من کیاچن دوہن دوران یم حکم نام انتظامیہ ترپ جمعہ کشیر مز جری کرنے آئے تمہن حکم نامن حوالے چھے اس چھے میٹنگ ہوں تسانز کرنے آمد یلزن میٹنگ منس شیمیل سیاسی جمعہ سن ہوں تساند موقع یکسان لبنا آو یلزن حسنان موسودین آتھ موقع اس پت منزے آئے میں حوالے چھے کمیٹی تشکیل دنس حوالے چھے سوچنا آمد پچیس لاکھ ووٹر اس میں ایڈ کیا جارہا ہے یہاں کے جو فرستے ہیں ووٹر فرستے ہیں وہ میں شامل کیا جارہا ہے تب سے ایک کنسرن کا معاملہ ایک ازدراجت کی کیفیت ہے ساری جمعہ کشمیر میں اس کے بعد اگر جسپسٹی کرن کیا گیا یہ کچھ کی گئی کیا وضاعت کی جائے نہیں ایسا کچھ کہا نہیں گئے گا لیکن جب یہ جمعہ کا جو نیا آڈر آیا جس میں ایک گائیڈ لائنس دی گئی تھی کہ کیا گائیڈ لائنس فالو کی جائی وہاں کے ووٹر اس کو یہاں انکلوڈ کرنے میں یہاں کے جو بھی ہمارے ووٹر فرست تو اس سے وہ گہرا ہوتا گیا اور اس کو تقویت ملی جو اندیشے تھے سارے لیڑوں کے اور آپ خاص کر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف جمعہ کشمیر میں جمعہ میں زیادہ اس طرح ہے زیادہ یہ جو اس کے بارے میں اندیشے اور اس اندیشے کو تقویت ملی اور اب وہ آڈر بھی کیا گیا ویڈرا کہا گیا کہ ہم نے ویڈرا کیا اور کہا جاتا ہے کہ ٹویٹ کے ذریعے کہاں نارملی کیا ہوتا اگر گورنمنٹ کو آڈر کوئی ویڈرا کیا جاتا ہے تو آپ نے گائیڈ لائنس مشتہر کر دی کہ یہ گائیڈ لائنس ہوگی ایک سے ساتھ تک یہ ڈاکیمنٹس ہوں گے جن ڈاکیمنٹس کے بنا پر جو نون لوکل ہے وہ یہاں کا اس نام پر کہ وہ آڈرنرلی ریزیڈنٹ ہے اس کارنشنسی میں اس نام پر اس وسیلے سے لائے جائے گا تو آپ گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ کس کو ڈیکلیئر کیا جائے گا وہ یہاں کا آڈرنرلی ریزیڈنٹ ہے اس کارنشنسی کا اگر آپ نے گائیڈ لائنس دی آپ نے یہ ان کا ذکر کیا ان دساویزات کا اور اس کے بعد ایک اونیبس پراؤجن ہے اپن اینڈی ڈیک دے دیا پاور ایک ریونیو آف سر کو وہ اگر یہ یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو اگر وہ چاہے تو بولا سکتا تو ویڈوا کیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آرڈر ایک اس کی جگر ویسمنٹ آ جاتا ہے جس میں نئے سیسی ذکر ہوتا ہے کہ اب کیا گائیڈ لائنس رہے گی لیکن وہ کیا نہیں کیا اور جبکہ ہماری اطلاعات ہیں ہمارے یہ سمجھ سے باہر یہ بات ہے کہ وہ کیسے کاروائی جا رہی ہے جبکہ گائیڈ لائنس کو ہی ویڈوا کیا گیا تھا یا گائیڈ لائنس کی کوئی اور گائیڈنس لائی ہے جس سے ہمیں اور عوام کو بھی ایک حبر آ جا رہا ہے تو جناب یہ سارے جو ہے جو آپ جانتے ہیں جو پچھلی ہماری میٹنگ ہوئی دی پہلے سرینگر میں پھر یہاں ہوئی تھی اور کوئی بارہ کے قریب پارٹیاں جو جو خاص کر جو یہاں کے سیاسی افق کر جمعوں کے سیاسی افق کر منظر نامے پر ان کی میٹنگ ہو گئی اور یہ ٹائپ آیا کہ ہمیں کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹی وہ کمیٹی سب کا اور فکر کرے گی بس تمہیز کرے گی ویچار امرش کرے گی اور اس کے بعد وہ کیا کیا جائے کیا ہماری پاس بکلپ ہے کیسے آگے جائے وہ کمیٹی بنائیں گے کوئی ستارہ میمران اور اس میں تقریبا ہر پارٹی کو دی گئی آج اسی کمیٹی کی یہاں پر میٹنگ ہو گئی اور ہمیں فکر ہے کہ یہاں کے جمعوں کے بڑے سینئر لیڈرز چوزیلا سنگ جی روان بللہ جی شیخ عبدالرامان صاحب خلجوریہ صاحب برین صاحب اور سارے باقی جو سی پی آئیم کے لیڈر ہیں اور یہاں سے جو ہمارے کشمیر سے آئے ہوئے مزبر صاحب ہیں شاہ صاحب ہیں اور ڈیمپل جی ہے اور باقی سانی صاحب ہیں اور ان کے جو باقی ہمارے جو شیعہ سویشن کے سب نے یہ تو بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ جمعوں کشمیر آپس میں دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ ہم میں غلط فہمیات پیدا کی جارہی تھی نشانے پر ہم دونوں تھے جمعوں بھی اور کشمیر بھی دسام پاور کرنے کا ہم دونوں کا نشانہ تھا نوکری سے محروم کرنے کا ہم دونوں اس نشانے پر تھے بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پہلے ہی باقیبر کیا سرکار کو کہ یہ اس پس منظر میں کی کیونکہ یہاں پر سیٹیر سبجک جو تھا سیٹیر سبجک جو تھا اسی کو اس نے بوٹ دینے کا حق تھا یہاں پر انیس ستاون کا اپنا قانون تھا جبکہ معاملہ ابھی سپریم ووٹ میں ہے وہ اسی قانون کے تحت یہاں کی جو بھی ووٹنگ ہوئی وہ ہونی چاہیے تھی وہ بھی درکنار کیا گیا تو ہم نے اب فیصلہ کیا بچار گمرش کے ساتھ بڑے جو ہمارے سینئر ہے جن کا تجربہ ہے زمین پر جو ہے ان کی مشورے سے صرف یہ کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ہم عوام سے رابطہ کریں گے اور عوام کو کہیں گے کہ نشاندی کریں گے لیکن خطرات کا ہمیں سامنا ہے جمعو کو کن خطرات کا سامنا ہے کشمیر کو ہم عوام کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جا کر پرامل طریقے سے آئین کے دائرے میں کیونکہ ہم تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو ملک کے ساتھ ہیں لیکن ہم جمعو کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی ہیں ایسے جیسے مہراشہ والے مہراشہ کے ساتھ ہیں خریانہ میں ریزرویشن ہو رہی ہے جارکھن میں ڈھوم سے اللہ بن جا رہا تاکہ وہاں کی نوکیاں بچائی جائیں وہاں پر تو کوئی کوئی آئی بروز ریز نہیں کرتا ہے لیکن جب ہمیں اپنے جمعو کی بات کرتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کو کوئی اور نام دی جاتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے پورا منطلی کیسے آئین کے حدود کے اندر عوام تک جائیں گے اور جلد جلدی جو ہمارے سینر آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک صرف کمیٹی ہے اصلی پارٹیاں جو ہیں جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس پر ہماری جو بھی یہاں پر امرج ہو گئی ہماری رائے اس پر وہ گور فکر کریں گے اور وہی پورا پروگرام دیں گے وہی کہیں گے کب کیا ہوگا کیسے ہوگا جیریو پارٹی ہیں دے لیٹرات ورکرہ ترپ چاس نگلش پریس کالنی مز احجاجی مظہری کرنا آمد یہ دوران احجاج اس میں شہمل پارٹی لیٹرات ورکر جمہ کشمیر انتظامیات خلاپ نار بزی کرانا ہے احجاج اس میں شہمل لیٹرات ورکرہ چوان آمد زیادت ہے ایک طرف انتظامیات مانشا تس پیٹروٹ لاگنس حوالی زانکری پروگرامن ہنسانس کرانچہ تیچو دوئی میں ترف شراب عام کرنو حکمنام جاری کرنا آمود یمکین جمہ کشیر مزروزن وہ لوگ مویوسین شکار سپید احجاج اسمن شہمی لیڈرو ترف چی انتظامیات مانگ کرنا آمود زی حکمنام گیت واپس نینیون یدزن لوگرمز پود سپید میں خدشات دور کرنیم بجی پی کی گنڈا گرزی آپ دیکھیں دیش میں ہندوستان مسلمان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ جمہ کشمیر کے اندر جہاں ہم لیکور بین کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے گجرات یا اگر بیہار میں آپ نے دیکھا ہماری پارٹی میں اگر کسی کے پاس شراب کی بوتل نکلتی ہے تو اس کی زمانت نہیں ہے اور وہی جمہ کشمیر کے اندر جہاں سکول میں بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے وہاں پہ انہوں نے شراب کی دکانیں کھولنے شروع کر دی اور آپ کو آنے والے دنوں میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو بچوں کو چاکلیٹ اور ٹوفی کے بدلے بیر کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں دی جائے گی لیکن جمہ کشمیر میں ایسے کالے قانون کو کسی بھی حالات میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے نافذ نہیں کرنے دیں گے اور اس کے لیے اگر ہماری پارٹی کو کوئی بھی قربانی دینے پڑے گی ہمیں کسی بھی سطح پہ روڈز پہ آنا پڑے گا ال جی کا گہراو کرنا پڑے گا ہم کریں گے لیکن شراب کی دکانوں کو کسی حالات میں بھی کھلی ڈیل جو شراب کی ڈیل دی گئی ہے جمہ کشمیر میں یہ قانون ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے جی میرا نام امتیاز علی ہے اور میں نوا قدر کالیش میں ایس ٹیچر کام کر رہا ہوں ہم لوگل فنڈ ایمپلائیز ہیں دو ہزار پندرہ کے بعد جو لگے ہیں لیکن انفارچنیٹلی میں نے کہیں بار آپ کے سامنے بھی یہ پیش کیا ہے تو آج پھر سے دوراتا ہوں کہ ہم پندرہ کے بعد کے لوگ ہیں جن کو ڈیریکٹیوز نکلی ہے کہ ان کو پی روک دیا جائے لیکن ہمیں باہر ہی نکالا گیا تھا اور نورڈل پرنسپل نے پچھلی دفعہ جب آپ سے بھی ہم نے بات کری تھی کہ کہا تھا کہ آپ کالیشز میں روٹین کام کر لیجئے آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی اور اب آپ کو تنخوابی ملے گی لیکن یہ اورل تھا ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے یہ ریٹن میں دے دیجئے تاکہ پرنسپل کے پاس ہم جائیں گے یا پرنسپل کے پاس آپ کا ریٹن آئے گا تو ہمیں وہ بھی بلائیں گے لیکن انہوں نے لکھت نہیں دیا ہے تب سے لیکن آج تک ہم روز دیریکٹر صاحبہ کے پاس یا نورڈل پرنسپل کے پاس جاتے ہیں تو نورڈل پرنسپل اور دیریکٹر صاحبہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ تو اندر ہو اور آپ کے لیے یہ پرنسپل نہیں مانتے ہیں وہ پرنسپل کو کہہ رہے ہیں پرنسپل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھت ہونا چاہیے لہٰذا ہم دیریکٹر صاحبہ کو بھی اور روحیت کنسل جی کو بھی یہ الٹماس کر رہے ہیں کہ وہ لکھت میں دو ورڈ ان کو دے دی اور ساتھ ہی میں ال جی صاحب سے یہ الٹماس کرے کہ آپ نے پہل تو کی ہے آپ نے گریوینسز کا تو لے لیا ہے لیکن پلیز آپ اس میں انٹروین کر کے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیجئے وہ آپ کی بہت ہی مہربانی یہ ایک سپیسیپک انفرمیشن ملی تھی اور وہاں کی جو چوکی ہماری ٹارڈ کی ہے چوکی افیسر اور وہاں کے لوکل آرمی یونٹ جو ہے 38GR ان کو انوال کر کے اور ایک محمد شفیش شیخ نام کا آدمی ہے یہ خبر تھی کہ اس نے کوئی اسلح امنوشن جو ہے وہ اپنے تحویل میں رکھا ہے چھپا کے اور شاید وہ آگے اس تاک میں تھا کہ وہ کیسے ٹروریس تک اس کو پہنچائے تو اس کے گھر کی تلاشی لی گئی اور اس کی کوسٹننگ پہ اس نے بتایا کہ اس نے سیونگ مشین کے اندر جو ہے وہ ایک پسٹل دو گنیٹ اور پسٹل کے جو دو میکزینز ہیں گیارہ اس میں راؤنڈ سے وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے ڈسپلوجر پہ وہاں سے وہ برامت کیے گئے اور اس کو اریسٹ کیا گیا ہے کیس جو ہے وہ ریجسٹر کیا گیا ہے اور تبتیش جو ہے وہ شروع کر دی گئی دیکھیں اس میں سب کچھ ممکن ہے گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ریکاوریز بھی ہو سکتی ہیں اب جیسے ہی تبتیش آگے بڑھے گی تو مزید ڈیٹیل ناظرین کو اشیر خبرنام چھے جہری ایتر نمو آکتی جہر کی وقت پھر